اور ڈاکٹر یاسمن راشد اور صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے ڈاکٹر یاسمن راشد کی مبینہ آڈیو جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں کارکنان نے پیکچول بم پھیکنا شروع کر دیئے ہیں اور آپ خان صاحب کو کہیں کہ وہ گرفتاری دے دیں شاہ محمود اور اسد عمر سے آپ بات کریں وہ خان صاحب کے ساتھ موجود ہے مبینہ آڈیو میں ڈاکٹر یاسمن راشد کی یہ واضح طور پر آواز سنی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو جان بوچ کر باہر بیٹھی ہوں صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے تو ڈاکٹر یاسمن راشد کی آج ہی کے دن میں ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے کیا گفتگوک تھی ان کی صدر مملکت سے زر آپ کو سنوا دیتے ہیں سانکو سر جہاں سیچوئیشن بہت خراب ہو گئی پیٹرل بامز پھیکنا شروع کر دیا ہے لوگ انہیں وہ اب اس پہ ہمارے برکھوں میں ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے نہیں نہیں آئی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں خان صاحب سے نہیں نہیں میں آپ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ دیں دیکھیں سر اس وقت تو سیچوئیشن یہ ہے کچھ مر جائیں گے لوگ ابھی کچھ پولیس بھی مر جائیں گے سیچوئیشن اتنی بری ہو جائے کہ الیکشن پسپون ہو جائے جو مقصد تھا ہمارا ٹھیک آئیم کچھ مر جائے کہ میں آپ کیا سنا پھر کر لیتا ہوں یا میں آپ جائے باکی آپ جائے کیا سمجھو انہوں نے بات توانا نہیں ہے ابھی اس وقت رنجرز بھی بہن ہیں اس وقت وہ پیکٹرل بن چل رہے ہیں اور ابھی ان کی وارٹ کینن کو آگ لگ گئی تھی نہیں تو کیونکہ یا میں ہم انتنشنلی شرکد آوکسائید at the moment today for the first time because وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا مصر یہ ہے کہ this is now really really going from back to us let me consult with Asad also کیا کیا ہے Asad سے تو میں نے بات کی بات Asad نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا Asad بھی بہت ہے ٹھیک ہے میں نے تو یہ بات کر دیجئے اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے sitting inside with خان صاحب ٹھیک ہے اب اسی پر بات کریں گے سینئے آنکھر پرسن ندیم ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کی دوسری موبائی جنہ آڈیو جو کے سامنے آئی ہے جس میں وہ صدر مملکت سے گفتگو کریں سر کیا کومنٹ کریں گے کہ پہلے تو صدر صاحب کی آڈیو پاکستان میں record ہو جاتی ہے اس سے بڑا توی crisis میں ہو سکتا ہے ملکت سے ملکت سے سوٹے آنکھ میں جب دیر آزم کی صدر پاکستان کی یا فارم ار سامنسٹر کی آڈیو جس سے مارکیڈ جاتی ہے کہ ہر موقع کی ملکت سے ایک آڈیو آپ سے مل جائے سے لیکن اس سے بھی بڑا جو ایشو فارم میں ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب جو کچھ ہے نہیں ہے شاہد آپ اس وقت پاکستان کی اکسلیوں سے کوچھیں گے تو وہ سب کی رائے ایک ہی جاتی ہوگی کہ کوئی ایک بندہ انٹرون کرے اور ان کو اکل دے کوئی ہوش کے ناکھل لیں پلیس آرے مارے جائیں گے دوسرے لوگ مارے جائیں گے تو وہ کون ہوگا ڈاکٹر یاسمین کیا فلفاظ سنیں کہ وہ ہمارے لوگوں نے پٹاور مم تہہنا شکر دو چار پلیس والے مارے جائیں گے دو چار دوسری والے مارے جائیں گے یہ وہ خطہ ہے جو پورے پاکستان کو ہے پورے پاکستان کی ہر قد کو وہ خطرہ ہے لیکن پاکستان کے لیڈر سوچ کی کا کوئی خطہ نہیں کوئی ذکر نہیں یہ افسوسناک سہلی ہے کہ سوٹے حال خراب اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف سے اندر بیٹی ان کی رانمہ کہہ رہی ہے تو وہ خود کو آج دے دیں اپنا چندر کر دیں دیمین کر دیں کسی دن دوبارہ اپنی سیاسی جن کو شروع کر سکتے ہیں فائٹ اینا در جائیں لیکن عمران صاحب یہ اپنا چندر کر دینا چاہیے تھا پولیس والوں کو ان کے گھر کے اوپر شیل جنہی پھینکنے چاہیے تھے دونوں طرف دیکھیں تو اکل تو مجھے نہیں صحیح نظر آئی وہ سوٹے حال نظر آتی ہے جس سے اشتعال بڑھ سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا اشتعال کم کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی آسا تھا تحریک انصاف نے دیا اندران خان نے دیا یا پی ڈی ایم کی حکومت نے دیا جس سے یہ مجھے کہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرح میں جایا جا رہا ہے خود اندران صاحب انہار تقریب میں آپ تساہیں گے ایک رول آف لاؤ ہونا چاہیے کل دو انٹریز میں رول آف لاؤ کا ضرورت ہے رول آف لاؤ کی بھاری جب آپ نے اوپر آئی ہے تو رول آف لاؤ سے اطلاق نہیں ہونا چاہیے بارہن اس کا حل ابھی کسی کے پاس نہیں ہے تو کوئی بڑے پاکستان کے بیٹس کی رفتہ نکال لیں جو ڈاکٹر یحافی صادر صاحب کو تنویز دے رہی ہے تنویز یہ اتنی بری نہیں ہے لیکن اس میں تب سے مشکل صدر صاحب کو پیش آئے گی امیان کو سمجھانے نہیں آئے گی اگر امیان کو سمجھا جا سا ہے تو شاید باقی لوگ راستہ دینے پر اور لینے پر تیار ہو جائے ملک صاحب ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ شام احمد قریشی سے بات کریں حسد عمر صاحب سے بات کریں جس پر صادر صاحب نے اگری بھی کیا کہ ٹھیک ہے میں حسد عمر سے بات کرتا ہوں پچھ اگین وہی بات ہے کہ کیا پی ٹی آئے جو ہے اتنی جھٹائی دکھا رہی ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ قانون سے لڑ رہی ہے قانون کو ہاتھوں میں لے رہی ہے آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ عدالتوں کا سامنا کرنے سے اتنا بھاگا جا رہا ہے جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے خان صاحب ہمیشہ اپنے جلسے جلوسوں میں عدالتوں کے احترام کی بات کرتے آئے ہیں لیکن آج سیچوئیشن بلکل الگ نظر آرہی ہے اگر پی ٹی آئی کو ہم مدے نظر رکھیں تو جو کچھ تقریروں میں کہتے ہیں خود اس کو عمل نہیں سکتے اس لئے ان کی تقریروں کا تحوالہ شاید میرے خیال ہے وہ 180 ڈگری ایلٹ اسے ایکٹ کرتے ہیں جو کچھ ہو کہتے ہیں اس سے لکھ سکتے ہیں تو وہ چیز تو ہمیشہ اچھے رہتے ہیں اس کے طور پر کام نہیں ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنومک سیچوئیشن ہے جو سکیلٹی سیچوئیشن ہے لاہور کے اندر پی ایس ایل میچی نہار بھی میچ ہے تو کیا یہ ساری صورتحال اس چیز کی متحمل ہو سکتی جو لاہور نسیل ہو رہا ہے جو انوان خاند کی اوپر اس وقت جس میں گرفتاری درکار ہے توشہ خاندہ کا کیس ہے جس میں بھی چارشیٹ فریم ہونی ہے اب یہ نہیں پتا کس کے بعد جیج صاحب نے فیرکا جا کرنا ہے کہ چارشیٹ فریم ہونے سے گریز کی خاطر اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ پیش ہوں گے تو وہ فضل جرم آئد کر دیں گے لیکن اس کا طریقہ کیا یہی ہے جو ہمارے ساتھ اور عمران خان کی جیٹ پلاک پیرس نہیں ہے دوسری چیزی سامنے رکھنے یہ ڈیچ اپنی ہے جس کے اوپر پوری رینجر پولیس ساری لگ گئی ہے اور عمران خان یہ جو بندے کے پی سے کافی تعداد میں وہاں لوگ ہیں اب اگر پولیس اندھا دھنب آگے وہ فائر کرتی جا رہی ہے وہ آسو گیس کی شیلز میں فائر یہ کریں وہ آسو گیس کے شیلز جو رہے ہیں اپنی لوگوں پر جو رہے ہیں مجھے تو دونوں صورتوں میں کوئی عقل کی بات نگر نہیں آئی ماغرت کے ساتھ لیکن یہ ہمارے لیزرز ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے معاملات لانے کے لیے اہلیت رکھیں عمران خان پیرا پنسنٹیشنل مول میں اور دوسری طرف ان کے پاس حالتی نگر نہیں آئی بڑی تعداد میں پاکستانی لوگ اپسام میں موجود ہوئے ہیں تو اب فورس نہیں ہوتا سکتے فورس آپشن ستم ہو جاتی عالم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے اپسام صاحب بہت چکے وقت دینے کے لیے یاسمن راشد کے آج کے دن میں دوسری آرڈیو جو کہ ہم اپنے ناظرین کو سنوائی ابھی یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی سر وہ تو خود اتنی پریشان ہمیں نظر آ رہی ہیں بار بار صدر صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں مزید خراب ہو سکتے اگر چیزوں کو کنچرول نہیں کیا گیا لیکن خان صاحب کو یہ بھی چیز سمجھ میں آئے گی یا انہیں کوئی قائل کر سکتا ہے کہ حالات کو نہج پڑھ لانے کیلئے ان کو شاید اب کوئی سٹیپ لینا پڑے گا جی میرا خیال ہے جو یاکنی ناصرین بات پکلی کی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وہ ہم داؤنہ وہ بارہ سفر کر رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے بچوں یہ تشدد ہو رہا ہے پلیس والے انہیں زخمی ہو چکے ہیں اور پلیس والے نے ایچالی ایٹ کر دیا کل جاتا ہے کہ ختمہ سیجیشن پہ رہی جو بھی ہے بلکستان کی پولیس کو خان صاحب نے آرڈر کر دیا انٹر ملکستان نے پنجاب پولیس سامات پولیس سے آدھر گولی چلدے تھی ایک طرف سے تو پھر یہ خانہ دنگی ہے اور کیا ہے یہ خانہ دنگی تو مظرار یہ سب کو جن کے پاس عقل ہے دل ہے یہ احساس ہے اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے لوگوں کے لیے لوگوں کے بچوں کے لیے ان کو تو احساس ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب نے جزد بنائی رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے پاور پولیٹس کے لیے یہ ختم کرے یہ کوئی انقلاب تلیل لارے نہ کہ اس انہوں کی بات ہے بات ہے کہ اجالت میں انہوں نے کہا پیش ہو پیش نہیں ہے اجالت میں بار بار انہوں نے موقع دیا پیش ہونے کہ وہ نہیں پیش نہیں ہے پھر اجالت میں قابل زمانت بارن جو سری جاری کی ہے اس پر انہوں نے ہائی وقت سے آٹم لے لیا پیش ہونا ہے جو اس لیے مجبوری ہوئی یہ پولیٹس کی کہ اگر پولیٹس نہیں پیش کرتی ہے اجالت میں امران خان کو پولیٹس کو آرڈر دیا ہے کورٹ میں کہ ان سے کانٹنٹ کا کوٹ لے گی اور اجالت ان کو حلیل کرے آپ میں یہ بتائیں یا تو اجالت کو کہہ دیں کہ وہ ان کا پولیٹس والوں کو کھڑا کر کے وہ حلیل نہ کریں تو کیونکہ امران خان صاحب تو آنا کی تیار نہیں اپنے گھر سوڑ کے اب بکرہ بند ہوئے ہیں پھر کیا کر سکتے یہ کہ سکتے یہ ہو رہا بھی ہائی کورٹ میں ایک دفعہ پھلا ہائی کورٹ میں ایک دفعہ دفعہ بھی یہ ساستہ دے دیا کل دس دیکھ ان کو کچھ نہ کھا جائے اب اسی طرح یہ 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 وجہوہات جس سے پڑے سلتا ہے امران خان صاحب یہ نعرہ تھا وہ فارمے تباہ ہو جاتی ہیں دکھیں ہیں گزیز بھی اور پلس والے بھی رینجر والے بھی کارز والے بھی کھون خرابہ اللہ نہ کرے ہو لیکن جو خان صاحب جس طرف حلاق سے لے جا رہے ہیں وہ تو بیشنسلی خانہ دیں گی اور جو انہیں اب کردیشن چیک کر دی ہے میں کیسے ایک سکت نہ کروں کہ کل علی وزید اور محسن داول سورخم پہ صلاح بندوں کے بیٹ جائیں گے براول بھتے ہو اپنے اپنے نانا اور اپنی ماں مزار کے صلاح بند ہوگے بیٹ جائے گا اپنے پولیس کے لے کے اور پھر اکثر مہنگل اپنے کوئٹہ میں اپنے لوہوں کو لے کے بیٹ جائے گا اور گلدی بلیچستان کے لوگ خجراب پاک سے پولیس سمیز اپنے جا کے بیٹ جائیں گے اور بند کرتے ہیں کہ بہتر کھا بہتر کھائیں اور موت کریں انہوں نے تریڈیشن تو سٹکو آگی ہے نا تو یہ اگر اس ملک کو ہم نے اس طرف لے کے جانا ہے یہ وہ مدینہ کی ریاست اور نیا پاکستان جس سے انہوں نے وعدہ کیا یا تھا یا لوگوں کو بے خوب بنائے تو وہ تو آپ کے سامنے اب سار صاحب یہ تو پھر مذہبی کارڈ کا استعمال ہوں گے نا کہ ریاستی مدینہ کی جو خان صاحب بات کرتے تھے ریاست مدینہ میں اس طرح کہ تو معاملات ہم نہیں دیکھتے ندیم صاحب ہماری صاحب موجود ہے ندیم صاحب ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی لیڈر کہتا ہے کہ جی گرفتاری دے دیں یسے کہ جیل بھرو تحریک کی بات ہوئی تھی تو وہ لیڈر ہمیں فرنٹ فوٹ پر نظر آتا ہے جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو ہمیں سینئر قیادت اٹلیس ہمیں فرنٹ فوٹ پر نظر آنے چاہے کل سے اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ شاہ محمد قریشی یہاں پر موجود ہوں یا پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ حسد عمر یہاں پر موجود ہوں چند منٹ کے لیے شاہ صاحب آئے گفتگو کی چلے گئے حسان نیازی صاحب آئے پولیس سے بات کی چلے گئے فروخ حبیب آئے پولیس سے بات کی چلے گئے لیکن ان کو لیڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی کوئی قیادت موجود نہیں تھی جیسا کہ اب سار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کا معاملہ تو صرف یہ کہ انہیں پیش ہونا ہے لیکن پیشیوں سے بھاگ رہے ہیں کیا خوف ہے جو کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں ملک صاحب لیکن میں ان چیزوں میں تو نہیں جاتا جاتا کہ کون بھاگ رہے ہیں کیونکہ انٹرنل ڈویین تو باقی یاسی ایک ممکنہ جو حال ہے اگر امران صاحب چیزوں میں تو صاحب دانوں کی طرح پولیٹیشن کو انٹخابات کے ٹائم ٹرین کے اوپر ہی میں جلائی گرز کے مہینے میں گری کر کے پاکستان کو آگے لے جانا چاہیے یہ جو خانہ چندی جو ہم نہور میں دیکھنے ہیں معذرت کے ساتھ یہ اگر پرگر ہو جاتی ہے کسی سے سنبھالے نہیں جائے گی تو اس کے بینیفیشری پاکستان کا نقصان ہوگا پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہوگا تو اس لیے جو جو مداخل کرتا اس معاملے کے حال کے لیے اس کو مداخل کرنے کے لیے الیکشن کی طرف لگانے کے لیے تیس دون کے بعد الی ایس پورٹیبل دیکھتے اوپر پی ٹی ایم کو اور جو پاکستان تحریک کے انساء کے ان کو آپس میں بسکت کرنا چاہیے امران صاحب کا جو سب سے بڑا علیہ یہ ہے کہ وہ خود آلہ اور رکھا ہیں اور باقی سارے ٹیورٹ ڈاکو ہیں اگر اچھ سیم اخمانی سے جائیں گے تو پھر ہم نہیں نکلے گا لیکن اگر وہ سیس دون کی طرف لیکسیبیلیٹی لے کر جائیں گے تو ہم نکلے گا وہ آدمی فیوز کو پکار کر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لندن میں انہوں نے پتہ نہیں کیا لیکن جن سے دسکرس کرنے کے لئے ان سے دسکرس نہیں یہ ان کی سچ سے بڑی خامنی ہے ان کی پیٹکل اپورٹ کے اندر کل لاہور میں جو سنین چل رہا تھا اس کے ابھی تو امران صاحب پیوز سپریم سوپر دوری سے چل رہے ہیں وہ سوچ رہے ان کی پاپلاریٹی سالے سے بڑھ گئے پیڈی ایم والے اور میچے بڑھ جائیں یہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے پیڈی ایم کے اپنے ہاتھ سے چاہیں ان کو کیا نگوشیٹ کرنا اور پاکستان طریقے انصاف والوں کو بھی پیڈی ایم ہی سے کرنا پڑے گا چاہے طریقے سے چاہے پنگی والے راستے سے راستہ لینا چاہے بڑھ پیڈاستہ لینا براہ راست پیسر دان بنی اور ان سے انگیج کریں بڑھ شاہ محمود ہیں پردی خطک ہیں امران خان نے ان کو ہنڈ آئی جائیں کہ جائی آپ مذاقعات کے بھی کمیٹی بنائیں یہ کوئی وجہ نہیں چیز جب تک وہ سنجھیں گے نہیں انہیں پتہ تو ہے لیکن اپنے فالور کو پیچ وہ اور پرکے سے کچھے وہاں ہوتا ہے پاکستان کا مطلب کیا نائلہ اللہ کہنے والا جگتا رہے ہیں یہ چیزیں ہیں ان کی ذات کے اندر جو ہمیں نظر آر نہیں لیکن ان کا فالور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس کے میں دیکھ رہا تو سیاست دائم کی طرح حال میں چالیں اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کو اپنے ووٹر کو ان کی بقا اور ان کی اسلامتی کا بھی خیال کرے اور پاکستان کی اسلامتی کا بھی